سنو بلی کا گھر میں آنا اور بچے دینا کیسا ہے؟ دیکھیں اگر آپ کے گھر سے کسی مخلوق کو رسک مل رہا ہے تو اس گھر سے کبھی رسک کی کمی نہیں ہوتی بلکہ الٹا اس گھر میں رسک کی بارش ہوتی ہے چاہے آسمانی پرندوں کو رسک مل لو یا جمینی جانوروں کو رسک مل لو آپ جس بھی جانور کو کچھ بھی ڈالتے ہیں چاہے وہ ایک گندوم کا دانا کیوں نہ ہو تو وہ جو پرندہ ہوتا ہے وہ جانور جو ہوتا ہے وہ اس بندے خدا کے لئے دعا کرتا ہے اور خدا کو اپنے بندے کی یہی ادا تو پسند ہے کہ وہ اپنے ساتھ ساتھ اللہ پاک کی مخلوق کا خیال رہتے ہیں اب آ جاتے ہیں سیکرٹس آف کیٹس پر جو کہ سب جاننا چاہتے ہیں کہ بلی کا گھر میں پالنا بلی کا گھر میں آنا یا پھر بلی کا گھر میں بچے دینا کیسا ہوتا ہے؟ آج ہم اسی کے بارے میں آپ سے بات کریں گے لیکن اگر اس سے پہلے آپ نے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈی میرے پجن گل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور اس علمی دنیا کا حصہ بنیں تاکہ میری ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہلے پہنچ سکیں اب آ جاتے ہیں بلی پر یہ بلی کا گھر میں آنا اور بچے دینا اللہ پاک کی برکت اور رسک کا باعث ہے اور پھر بلی کسی گھر میں آ کر بچے دے دے تو یاد رہے اس گھر سے رسک کوئی نہیں روک سکتا اور جس گھر میں بلی بچے دے دے اس گھر سے سکلی جادو کٹ جاتا ہے یعنی کہ ٹوٹ جاتا ہے اب آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ بلی اگر گھر میں آ گئی ہے یا آپ نے گھر میں پالی ہوئی ہے تو آپ نے اُس جگہ کا خاص خیال رکھنا ہے جہاں پر آپ نے بلی رکھی ہے ایک احتیاط آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ آپ نے بلی کو اپنے بستر تک نہیں آنے دینا جہاں پر آپ سوتے ہیں دوسرا آپ نے بلی کو اپنے کچن میں نہیں جانے دینا اور تیسرا جہاں آپ کھانا کھاتے ہیں آپ نے اپنی بلی کو وہاں بیٹھنے نہیں دینا کیونکہ آپ سب بہتر جانتے ہیں کہ بلی کے بال انسان کے لیے مقصان دے ہوتے ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ ایک پیٹ لور ہیں تو آپ نے اپنے جانور کو یعنی کہ زیادہ تر کیٹسی لوگوں نے گھر میں رکھتے ہوتی ہیں تو آپ نے کیٹ کو ایک جگہ بنا کر دینی ہے ہاں اگر آپ بہت زیادہ کیٹ کو پسند کرتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کیٹ آپ کے پاس رہے آپ اسے پیار کریں تو آپ ایک لیمٹ تک اپنے جانور کو پیار کریں اور پھر اسے اس کی جگہ پر ہی چھوڑ کر اور وہیں پر اس کو خانہ دیں اور وہیں پر اس کو آرام کرنے کا ٹائم دیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جانور بھی مطمئن ہوتا ہے کہ چلو اس کی کوئی جگہ ہے جہاں پر وہ جھانکے آرام کرے گا اور اگر آپ نے گھر میں کوئی بھی جانور پالا ہے بلی پر بات ہو رہی تو بلی پر بتاؤں گی کہ اگر آپ نے بلی گھر میں پالی ہوئی ہے تو بلی کو خاص کر ٹائم پر کھانا دیں اور اسے ساتھ بودھ دی دیں تو آپ نے اپنی بلی کو گھر میں ٹائم پر کھانا دینا ہے تو یہاں پر مجھے یاد آتا ہے کہ ایک عورت کی جس کو خدا نے اسی وجہ سے عذاب میں مقتلع کر دیا تھا کہ اس نے بلی کو ٹائم پر کھانا نہیں دیا تھا اور اسے بند کر کے رکھا تھا جس کی وجہ سے وہ نہ کیڑے مکوڑے خاصہ کی اور وہ بچاری مر گئی اس کے ساتھ ساتھ ہماری ٹیم کو کافی کومنٹس یہ بھی ریسیب ہوئے کہ کالی بلی کا گھر میں بچے دینا چیسا ہے بہت اچھا ہے دیکھیں اب یہاں پر آپ نے غور سے سننا ہے کہ بلی کالی ہو یا کسی بھی کلر کی ہو اگر آپ کے گھر میں آ کر بچے دے دے تو یہ آپ کے لئے خوشی کا باعث ہے لہٰذا اس بلی کو پیار دیں آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ یہ سفید بلی ہے یا کالی بلی ہے اب بلی نے آپ کے گھر میں بچے دے دی ہیں اب آپ کا کام کیا بنتا ہے کہ آپ نے دودھ اور ششڑے زیادہ پیسو کے ملتے بھی نہیں ہے بولا کہ آپ نے اس کو ڈال دینا ہے اس کے بچوں کو نہیں چھیڑنا اسے زیادہ نہیں تنگ کرنا بار بار اس کے بچوں کو نہیں دیکھنا تو آپ نے یہ کام کر دینا ہے آپ خود دیکھیں گے کہ پندرہ دن بھی نہیں گزریں گے کہ بلی آپ کے گھر سے مو ہو جائے گی یعنی کہ بلی اپنے بچے لے کر آپ کی گھر سے چلی جائے گی اب آ جاتے ہیں کہ بلی پر جو بلی گھر میں بچے دیتی ہے وہ بلی اس گھر کو اپنا گھر سمجھتی ہے اور اس گھر کے لیے بہت ساری دعائیں کرتی ہے خاص کر اس کی دعا میں ایک دعا یہ شامل ہوتی ہے کہ یا اللہ اس گھر سے بلاؤں کو دور فرما یاد رہے کہ بلی اپنے بچوں کو مو میں اٹھا ہے سات گھروں میں گھوماتی ہے ہو سکتا ہے وہ ساتوہ گھر آپ کا ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے خبردار آپ نے بلی کے بچوں کو بلی سے جدہ نہیں کرنا آپ نے بلی کے بچوں کو نقصان نہیں پچانا کافی لوگ بلی کے بچوں کو شوپر بورے میں ڈال کر دور دراز کئی مقام پر پھیک آتے ہیں اس سے بلی آپ کے گھر کو بدعا دے کر جاتی ہے اس سے آپ کی زندگی میں بہت سی مشکلات کا سامنا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ بلی اگر اپنے بچوں سے دور ہو جائے تو وہ چار دن آسمان کی جانب دیکھ کر خدا سے اس انسان کا گلہ کرتی ہے اور آسمان کی جانب دیکھ کر پروردگار سے یہ گلہ کرتی ہے کہ اے خدا تیری مخلوق میں مجھے سکون سے رہنے بھی نہ دیگا لیکن اگر بلی جس گھر میں بچے دیتی ہے اور گھر کے لوگ اس بلی کا خیال رکھتے ہیں تو بلی ان لوگوں کو دعا دیتی ہے پھر اللہ پاک اس گھر سے بلاؤں کو دور کر دیتا ہے اچھا کافی لوگ جو ہوتے ہیں وہ کالی بلی سے بڑا ڈڑتے ہیں خبراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی یہ جنات ہیں یاد رہے آپ کو یہاں پر کہ کالی بلی اگر کسی عبادی والی جگہ پر ہے تو وہ اتنی نقصان دن نہیں ہے کسی بھی انسان کے لئے لیکن اگر کالی بلی ویرانی جگہ پر پائی جاتی ہے تو وہ بلی نہیں بلکہ جنات کا اقصر یاد رہے کہ بلی کو مارنا یا بے وجہ نقصان پہنچانا سختی سمنا ہے کیونکہ بلی کی درد بری آواز ساتھے آسمان تک پہنچتی ہے جو انسان بلی کو بے وجہ مارتا ہے وہ خود بھی بے وجہ بے سکون رہتا ہے یاد رہے چودہ سو سال پہلے رسول اللہ اور احمد اتحار نے ہمیں جانوروں کے بارے میں پہلے ہی آگاہ کر دیا اور پھر جب چودہ سال بعد سائنس نے ترقی کی اور دو پیالوں کو رکھ کر یہ چیک کیا کہ واقعی بلی کا لعب پاک ہوتا ہے تو انہوں نے پہلے ایک پیالے میں کتے کو کھلایا اور ایک پیالے میں بلی کو کھلایا ان دونوں پیالوں کو جب مایکرو کر کے چیک کیا تو اس میں صاحب واضح ہو گیا کہ جو رسول اللہ نے فرمایا تھا وہ بلکل ٹھیک فرمایا اس کے ساتھ مجھے یعنی کہ پجن گل کو دیجئے اجازت اپنی دعاوں میں بہت بہت یاد رکھئے گا انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی اور جو لوگ مجھے سپورٹ کرتے ہیں دعائیں دیتے ہیں اور بہت سارا پیار دیتے ہیں ان کو میرا پیار بھرا سلام تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے و السلام